گوجری زبان میں اب ٹوٹ شویئے بہارت کے زیر تسلط جو مکشمیر دنیا کو او خطو ہے جت بہارتی فستائی حکومت اپنوں حق مانگن کی پاداشمہ بے گناہ لوکانہ گرفتاری تو بعد بہارت کا لا تعداد بندی خانہ ماں پابند کر کے انہاور تاریخ کا بدترین ظلم و ستم کر رہی ہے قیدیاں نکشمیر کی جیلہیں تو کڑ کے دور دراز بہارت کی جیلہ ماں منتقل کی ہوگی ہوئے تاکہ لوہکین نمرقات ماں دشواری پیدا کی جا سکے اور انہا زیادہ تو زیادہ روحانی طور پر تارچر کی ہو جا سکے کشمیر کا سیاسی قیدیاں نا تبدیل سہولیات فرہم نہیں کی جا رہی ہے انہا جیل مینول کے مطابق کھانوں نہیں دیتا جا رہی ہے انہا اپنا لوہکین کے نار ملاقات کی اجازت نہیں دیتی جا رہی ہے جیلہ کے اندر تارچر کی ہو جا رہی ہے کشمیری قیدیاں نا عدالت ماں پیش نہیں کی ہو جا رہے ہو تاکہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکیں کشمیر کا ضمیر کا قیدیاں نا یہ علم نہیں کہ کس جرم کی پاداش ماں اونا نا قید ماں رکھے گئے ہوئے اور کتنو وقت اونا نا ہور سزا کٹنی ہے حالانکہ یہ قیدی کو حق ہے کہ اس پر کیس چلائے جائے اس نہ عدالت ماں پیش کی ہو جائے تاکہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے بھارتی غاصب فستائی حکومت اس طرح کا سیاہ کارنامہ سر انجام دیکھ ہے نہ صرف بھارت کا قیدیاں کا حقوق بلکہ بین الاقوامی قیدیاں کا حقوق اور قوانین کی خلاف فرضی کر رہی ہے بھارتی فاشسٹ حکومت قیدیاں کا حقوق کا حوالہ نال جنیوہ کنونشن اور ہگ کنونشن کی کھل مکھلہ خلاف فرضی کر رہی ہے جیس پر عالمی برادری بالخصوص اقوام متدہ کا انسانی حقوق کونسل نہ بھارت کے خلاف تعدیبی کاروائی عمل ماننی چاہیے تاکہ کشمیر کا ناکردہ جرائم کی پاداشمہ قیدیاں سکھ کو سالین کو موقف رہم ہو سکے